ممبئی ورسلس سنرائیجرز ہیدر آباد کے میچ میں سب کچھ دیکھنے کو ملا جو درسک چاہتا ہے سنرائیجرز کو چھے والوں میں بیس رنوں کی درکار سامنے ارجن تندلکر اور ان کے اس اور پر پتہ سچن تندلکر کی بے سبر نگاہیں سب ہی کچھ تھا اس میچ میں ججبات، سار، رومان، سب چرم کی پراکاش تھا سب کب اس لسٹ کروں گا پہلے اس میچ کی سمری بتاتا ہوں ممبئی نے بلے والے بازی کرتے ہوئے 192 رن بنائے جس میں روہت اور عیسان نے 41 رنوں کی پارٹنر سپنگ کی روہت نے 28، کیمرون گرین نے 40، بال میں 64 رن تتھا ٹیم ٹیوین نے 16 رن بنائے لکش کا پیچھا کرنے اوتری ہیدر آباد نے ہیری بروک تتھا راحل ترپاٹی کو سستے میں گوا دیا لیکن مائند اگروال نے 48 رن، مارکرم نے 22، تتھا ہینری کلوسن نے 36 رن تتھا عبدال سامن نے 10 رن بنائے اصلی رومانچ آخری اوار میں شروع ہوتا ہے سامنے بھونے سور کمار تتھا مارکنڈے تھے تتھا ارجون تندلکر کے ہاتھ میں بال تھی رومان چرم پر تھا سامنے ڈریسنگ روم میں اپنے دھڑکنوں پر کابو رکھنے کا پریاس کر رہے تھے سچین تندلکر ارجون نے پہلی بال پھیکی رن دیا ایک دوسری بال پر دو رن رومان چرم پر تھا تتھا ارجون تندلکر نے چوتھی گیت پر بھونے سور کمار کو روحی سرما کے ہاتھوں گیج کرا کر پہلے آئی پیل بکیٹ کے ساتھ مومبائی کی جھولی میں ڈال دیا پیسا سچین خوس ہو گئے سارا کے خوسی کا ٹھکانہ نہ رہا آئی پیل کے میدان پر بیتا پتر کی جھوڑی موجود تھی پھر گیا تھا کہ ایک منٹور کے روپ میں دوسرا کھلاری کے روپ میں دوستو ارجون تندلکر کے پردرسن سے مومبائی کی آئی پیل ٹیم میں ان کا اصطحان تو پکا ہو چکا ہے وہ ایک آل راؤنڈر کے خلاری کے روپ میں اپنے کو اصطحابیت کر رہا ہے تو کیا لگتا ہے کہ بھارت کی ونڈے ٹیم میں جلدی ہی ان کی واپسی ہوگی یا انہیں نظار کرنا ہوگا کمنٹ باکس میں جرور بتائیں